ویلکم ٹو دی جائپوڈ ڈیالوگ سکلپس شیئر کریں اور بلکل نہ بھولیں کہ آپ کی صحیتہ سے ہی یہ کلپس کی چینل آگے بڑھے گی انجوائے دکھلے تو سب سے پہلے لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ کونسٹیٹوشن سٹیٹ پولیس اینڈ جوڈیشن یہ لوگ آپ کو کوئی رائٹس نہیں دے سکتے آپ کا رائٹس انجر ہو جانے کے بااد یہ لوگ آپ کو ایک سنوائی دے سکتے ہیں کومپنزیشن دے سکتے ہیں آلٹرنیٹیو سولیوشنز دے سکتے ہیں رائٹس آپ کو نہیں دے سکتے تو پھر question آتا ہے تو رائٹس کہاں سے ملے گی میرے کو citizens کو رائٹس کہاں سے ملے گی اگر state نہیں دے پا رہا ہے تو بہت سادہ سا logic ہے کہ جتنا آپ کا family کا strength اور جتنا آپ کا community کا strength اتنا آپ اپنا رائٹس exercise کر پاؤ گے اور وہ بھی کچھ ہی حد تک وہ بھی کچھ ہی حد تک help کر سکتا ہے تو یہ جو برہم ہے لوگوں میں کہ میرے کو وہاں سے رائٹس مل لی ہے وہاں سے رائٹس کبھی نہیں مل لی ہے وہاں سے تو انجری کے بعد سنوائی ہو سکتی ہے تو ایک citizen کو ایک police نہیں ملنے والا deployment میں 24-7 تو آپ کی rights آپ کا کون بچائے گا آپ کی rights بچائے گا آپ کا family کا strength اور community کا strength جس کا سیدھا مطلب جیسے economics میں جاتا ہے کہ inheritance سے wealth of nation پاس آن ہوگا بلکل ویسے یہاں پہ بھی rights پاس آن ہوگی اگر birth rates ہیں اگر birth rates نہیں ہیں تو rights پاس آن نہیں ہوگی duties تو enforce ہو ہی جائے گی tax collect ہو جائے گا rights enforce نہیں ہو پائے گی تو لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ birth rates کتنا important ہے اچھا جو لوگوں کو یہ برہم ہے کہ ہم 80% ہے اور میں سنتا ہوں کچھ کٹر ان دوس کو جو اس پرکار کے solutions لے کے آتے ہیں کہ چلو لڑائی کی تیاری کر لیتے ہیں ابھی کے ابھی لڑ لیتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ آپ 20% ہو اور سامنے والا جو آپ جس community کو سوچ رہے ہو کہ آپ fight کروگے that is 80% کیوں کیونکہ آپ کے دو children ہیں اور ان کے ایک ایک family میں 14-15 children ہیں تو وہ 14 میں سے 13 بچوں کو رائٹس کے لیے بھیج سکتے ہیں اور آپ کے دو ہی بچے ہیں تو یہ جب جب بھی بات آتی ہے کہ آپ 80% ہو اور سامنے والا 20% ہے پہلے تو یہ میں مانتا ہی نہیں کہ یہ بھارتی اور مادویب کے لیے یہ کوئی solution ہے لیکن جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں پہلے یہ سمجھ لے کہ کون 80% ہے اور کون 20% ہے اور وہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں کیونکہ population size نہیں دیکھی جاتی جب street clash ہوتا ہے street clash ہوتا ہے تب ایک ایک family risk میں ہے اور جب family risk پہ ہے تو کونسا unit participate کرنے والا ہے that is what counts ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کون 20% کون 80% اور یہی غلطی middle east سے ہوئی middle east جو اسلامی ہوا اس میں یہی غلطی ہوئی right سامنے والی family کے پاس 14 بچے ہیں جس میں سے وہ 13 بچوں کو بیچ سکتے ہیں ان کا risk spread اتنا wide ہے اور جو لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم ان کو counter کریں گے ان کے ایک یا دو بچے ہیں right ایسے ہی middle east میں ہوا تو اور بارتیوں مادویب کے لیے یہ solution ہے بھی نہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیسے celebratory mode میں واپس cultural roots میں لے کے آ سکتے ہیں دوسری ایک بڑی گلتی جو مجھے سمجھ میں آتی ہے اور میں مانتا ہوں seriously ہمارے analyst work میں جو بار بار یہ statement دیتے ہیں کہ islam cannot be reformed جو بولتے ہیں the book is sacrosanct میرا ویروت ہے اس پرکار کی analysis سے اور میں بتاتا ہوں کیوں کیونکہ سب سے پہلے تو آپ کے پاس jurisdiction نہیں ہے jurisdiction سعودی arabia ہے سب سے پہلی بات اگر آپ کچھ reform suggest کر بھی رہے ہو تب بھی کوئی ماننے رہی والا ٹھیک تیسری بات جب point of origin پہ de-radicalization کا process ہو کے reform چلے گا اور چل رہے کچھ کچھ سگنلز تو وہ ان کے سیٹیزنز کو بھی پوچھنے نہیں والے ہمارے کانورٹس کو بھی نہیں پوچھنے والے اور آپ کو تو بیلکول بھی نہیں پوچھنے والے آپ تو ایسے بھی آپ ریپریزنٹ ہو تو جتنے بھی ہمارے analyst ورگ ہے جو بار بار یہ بات کرتے ہے کہ it is sacrosanct تو custodian of holy mosque جو ہے وہ crown prince mbs ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی بھی فرمان جو ہے اگر کچھ ویروض ہونا بھی ہے تو وہ ساودی اوریبیا کی انتر ہوگا and he has to face it جہاں تک بھارت کا رول ہے اس de radicalization کے process میں یا میڈیلیسٹ کے جتنے بھی moderate clerics ہیں ان کو prop up کرنے میں آپ help کر سکتے جس میں مجھے government کا یہ جو موہ ہے بہت صحیح لگا جو ایوڈیا میں نیا mosque بن رہا ہے اس میں ساودی arabia کے imam کو بلائے جا رہے اور جو moderate clerics کا جو ایک پورا اورینٹیشن وہاں پہ شروع ہوا ہے اس حساب سے ہمارا role ابھی کے لیے تو اترہ ہی سیویت رہے گا کہ وہاں سے یہاں visit ہوگی اور آپ prop up کر سکتے بادلے میں آپ دیکھوگی جو پورا بندر ecosystem بٹھانا ہے اس میں یہی moderate clerics آپ کے support پہ آئیں گے جب de-radicalization کا process جب ہوگا تو یہ دکھائی دیتا ہے اور دوسرا Israel کا role مجھے بہت important دکھائی دیتا ہے Middle East کے de-radicalization کے process میں کیونکہ جس پرکار کا defense کا intel لگے گا کیونکہ جب یہ process چل رہا ہوگا de-radicalization کا تو بہت سارے clerics آپ جانتے ہی تو وہاں پہ آواز اٹھے گی within Saudi Arabia اور وہ پورا region ہے boil up ہوگا اور اس میں جو defense کا intel لگے گا اس میں Israel کا ایک بہت بڑا role آپ دیکھ پاؤ گے وہ Israel ہی کر سکتے ہیں جو help وہاں پہ چاہیئے اور ایسے بھی boots on ground والا بہارت کچھ دیکھ پہ رہے آواز 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 یہ پورے دی راڈکالائزیشن کے پروسس میں کچھ کچھ پیریلل جو ہمیں ریگولیٹری چینجیز چاہیے جس میں ہم دیکھی رہے جو نئے چیف میریسٹر آئے 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 پرو بکوز لیسٹ پولیٹیکل اوکے تو یہ زیادہ سٹیپس لے پائیں گے آپ دیکھیں رہے ہیں لاؤڈ سپیکر سے لے کے جو جو بیٹ ہے جو ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے اور ویسے بھی وہ ایشوز ایسے بھی ہیں جو پبلک ہلتھ ریلیٹیڈ ہے which is نوائز پولیوشن بولو یا میڈیکل ایشوز بولو تو بولتا ہوں modernization of religious teaching جہاں پہ clerics کا جو role ہے لوگوں کی personal life میں جو بہت influence کرتا ہے اس role کو آپ کس حد تک sensitize کروا سکتے ہو in terms of کیا content پڑھا جا رہا ہے یا کوئی ایسی premises ہے جہاں پہ arms کا storage ہو رہا ہو یا purposeful poisoning of mines چل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو نئے تین laws آئے ہیں جس میں criminal law جو ہے portion اس کا بہت بڑا applicability رہے گا challenge رہے گا پولیس کے لیے ہماری پولیس forces کے لیے اور وہ تو I think home minister نے بتایا بھی parliament میں جواب دے ہی تین ہوگی پولیس کی بھی اور ججز کی بھی اتنے ٹائم میں آپ کو cases complete کرنے